دوستو اگر آپ بھی رشاپانت اور امیزونی کو پہترنی کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہار کے بعد کولکاتا سے پوری طریقے سے رو پڑے رشاپانت لیکن اپنے بیان میں نہ یہ کھلاڑی رنکو رسل اور نورائن پر کچھ ایسا کہہ گیا ہار کا الزام لگا کر کے سن کر آپ بھی تنگ رہنے والے ہیں آخرکار ہار کے بعد دوستو اتنی بڑی پند کیا بول گئے اپنے بیان میں ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشاپانت اگلے دھونی بن پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2024 کا ایک اور سانس روخ دینے والا مقابلہ کولکاتا اور دلی کی ٹیم کے پیچھ میں وائزیک کے میدان میں کھیلا گیا دوستو اسی میدان میں دلی کی ٹیم نے چیننے کو روندہ تھا لیکن آج ساری آپ بیتی ان کے ہی اوپر ہو پڑی آپ کو بتائیں دوستو کہ کولکاتا کی ٹیم پہلے بلے بازی کر رہی تھی یا پھر یوں کہلی جی کہ کیول وہی بلے بازی کر رہے تھے پورے میچ میں یہ بھی غلط نہیں ہوگا سونیل نارائن 49 گندوں میں ساتھ چوکے ساتھ چھکے لگا گر 85 رنڈ بناتے ہیں رگوانچی نام کے خیلاری جو ڈیبیو کر رہے تھے وہ 27 گندوں میں 54 رنڈ بناتے ہیں رسل 19 میں 41 تو وہیں رنگو سنگھ 8 میں 26 رنڈ ہوکتے ہیں دوستو اور 272 کا ٹوٹل بنتا ہے یعنی کہ 273 ڈیلی کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے اور کھلاڑیوں کے آخڑے وہ ان کی پاریوں کے رنڈ جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بھی شرم آ جائے گی دوستو ڈیویڈ وارنر 18 پر آؤٹ ہو گئے پرتوی شوہ 10 رن مشل ماش 0 ابھیشک پوریل 0 پر آؤٹ ہوئے تو وہیں رشپت چلیے ٹھیک ہے پچپن رنڈ بنا گئے اور سٹبز بھی چوبن بنا گئے جسے کہ ٹیم کی عزت بچ گئے اور ٹیم 166 پر آؤٹ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی دوستو پنٹ کی دلی کابیٹلز کی ٹیم اس میچ کو پورے کے پورے 106 رنڈ کے انتر سے ہاری ہے جو اس بار کے سیزن کی سب سے گھٹیا ہار میں اوپر آ گئی ہے اور کولکاتا کی ٹیم کی سب سے بڑی جیت بھی بن گئی ہے اب اس جیت سے دوستو کولکاتا کی ٹیم تو بہت خوش ہے لیکن رشپت وہ بری طریقے سے ناراض ہیں اور انہوں نے پڑکتے ہوئے کہ کیار کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں رشپت نے ہار کے بعد بخلاتے ہوئے اپنے بیان میں کہا شبد نہیں ہے آج میرے پاس اس ہار کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک ٹیم کا کلکٹیف فیلئر ہے اور ہم سب سب مل کر ہی پردرشن نہیں کر سکتے تو ٹیم ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے یقین نہیں ہو رہا کہ اس میدان پر ہم نے چینی جیسی پانچ بار جیتنے والی ٹیم کو ہرا دیا اور دلی ہم پر ہی اتنا حاوی ہو گئی مانا کہ ان کے پاس بلے بازی کرم بہت لمبا ہے لیکن ہماری گیندبازی میں کیا بلکل بھی دم نہیں بچا کیا ہم نے چینی کے بڑے کھلاڑیوں کا اوٹ نہیں کیا لیکن کولکاتا کے سامنے ہم نے اتنے دل کھول کے رن لٹا دیے جس کے بعد جیتنا ناممکن سا تھا اور پریشر اتنا بڑھتا چلا گئے گیندبازوں کے اوپر کہ سب نے دل کھول کے رن لٹائے نورکیا نے اکیلے نے 69 رن دیے تو ہمیں باقی کھلاڑی بھی 43 سے زیادہ ہی رن دیتے نظر آئے مجھے پاس گیندبازوں کو لے کر بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ کسے بہتر اس ٹیم میں کلی کرکٹ کے گیندباز کر سکتے ہیں ساتھ ہی رسل، نرائن، رنگو سنگھ یہ سب ہی اگر رن کریں گے تو سکور تو بڑا بنے گا ہی اگر ان کا وکٹ بھی وقت رہتے مل جاتا نا تو ہم اس میچ میں جیت سکتے تھے افسوس ان کا وکٹ جب تک ملا تب تک یہ بہت رن کر چکے تھے اور یہ ہماری ہار کے مکھے کارن بھی بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ٹیم ایفورٹ کے ساتھ ہم میچز تو جیت نہیں سکتے ٹورنمنٹ تو بہت دور کی بات ہے پھر آج واقعی میں کچھ اور کہنے کا من نہیں بس ہار کا سارا بوجھ اپنے کندوں پر لنا جاؤں گا انت میں اور فین سے ہاتھ جوڑ کر مافی دوستو پنت بہت باوق بھی ہیں اور گصے میں بھی کیونکہ ٹیم پفارم نہیں کر رہی اسی میدان پر جیرنے کو ہرائے تھا پھر بھی ہار گئے کولکاتا سے وہ بھی اتنے زیادہ رن لٹا کر تو کپتان تو گصہ اور نراش ہوگا ہی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے پنت اور دھونی میں زیادہ بہتر کون ہے دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف توفانی پاری کھلنے والے سنی لارائن نے چوکے چھکے چڑھ کر نہ صرف اسی سے زیادہ نہ لگائے بلکہ جب وہ مین آف دا میچ بنے نہ تو اپنا آوارڈ رنکو سنگھ کے نام کر اس کھلاڑی نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ بلے کے بعد گیند سے بھی سب کا دل جیت لے گئے اور آپ بھی ان کا بیان سن کر انہیں سلام کر جائیں گے آج انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ رسل اور نرائن میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کمنٹ ضرور گیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا ہر ایک دن ایک خطرناک مقابلے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے پہلے تو عام مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن اب اتنے رن بن رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کسی مقابلے میں ہمیں تین سو بنتے ہوئے بھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں جس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے آج دلی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں وائزیک کے فیمس میدان میں مقابلہ کھیلا گیا وہی پر جہاں پر آل فلال میں دھونی نے توفاں نہ مچایا تھا لیکن اس بار تو پوری کے کے آر کی ٹیم ہی دھونی کی طرح برلے بازی کرنے کے موڈ میں تھی دوستو کے گیار کی ٹیم کے لئے اوپن کر رہے تھے سنین لارائن اور انہوں نے اوپن اور کلوز اکیلے ہی کر دیا سب کچھ کیونکہ دوستو سنین لارائن نے اپنی ٹیم کے لئے انتالیس گندوں میں سات چوکے سات چھکے لگا کر پچیاسی رنگی پاری کھلی ادھر انکریش نام کے کھلاڑی ڈیبیو کر رہے تھے ڈیبیو میں ہی سکتہ اس میں چوان لگا گیا رسل انیس میں ایک تالیس رن تو وہی رنکو سنگھ آٹھ میں چھبیس سبھی پاریوں کا آپ جوڑ کر لیں گے پہلے تو سبھی تابر توڑ تھی ساتھی ساتھ ان کا جوڑ نکلتا ہے دوستو پہتر رن جو ہوتا ہے ڈیبیو کے اتحاس میں سیکنڈ ہائی ایسٹ سکور ایور اور دوستو جب ٹارگٹ دوستو تہتر کا ہو اور کہندے اتنی ہو جتنی نورمل ڈی ٹوینٹی میچ میں ہوتی ہیں تو اسے چیز کرنے کے لیے ایک سٹرانگ مائنسٹ سٹرانگ پارٹنشپس اور اتنی ہی سٹرانگ پاریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں لیکن دلی کی ٹیم کا سب کچھ سٹرانگ تھا اور وہ تھا سب سے زیادہ ان کا ہارنے کا مقصد جو وہ پورا کر کے گئے ہیں بڑی شانو شوکر سے وارنر 18, پرتویشو, دسرن, مارش, زیرو پوریل زیرو پر وہ تو پنت نے پچھے سے پچھپن جڑ کر اس ٹیم کی عزت بچا لی ٹریسٹل چپز نے 22 میں 35 لگا کر اس ٹیم کو تھوڑا بہت گندہ ہونے سے بچا لیا وارنہ یہ تو پورے دوستو رن کے ہمتر سے ہارنے کی تیاری کر کے آئے تھے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کی پاریوں کے دم پر بھی ڈلی کی ٹیم دوستو تک پہنچ نہیں پائی تھی اور پھر بھی اس میچ کو سو اور ان سے زیادہ کی عمتر سے لگ بگ ہار چکی ہے لیکن دوستو آج کوئی دھونی جیسی پاری کے چڑچے نہیں ہوں گے آج تو سنیل نارائن کی ہی بچیت ہر جگہ پر ہے اس کھلاڑی نے واقعی میں کمال دھمال مچا دیا بلے بھائی سے جس کے جلتے انہیں میندو میچ کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن یہ اوارڈ جانتے ہیں انہوں نے کسے دیا رنکو سنگھ کو اور دوستو رنکو کو اوارڈ دے کر یہ کھڑاڑی کچھ ایسا کہہ گیا کہ آپ انہیں سلام کر جائیں گے آج آپ کو بتائیں دوستو کہ سنیل نارائن نے رنکو کو اوارڈ دے کر کہا کولکاتا کی ٹیم ایک ٹیم نہیں بلکہ ایک پریوار ہے اور گوتم بھائی کے ٹیم میں آنے کی وجہ سے نہ پریوار کا ہر صدد سے اپنی اپنی ذمہ داری کو بخو بھی جانتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اور اسے نبھاتا بھی ہے آج اگر ہم میٹ جیتے ہیں تو کیول میری وجہ سے نہیں جیتے ہم سب کی برابر کی محنت ہے اور سب سے زیادہ گوتی بھائی کی جنہوں نے ہمیں اتنا پریپیر کر دیا ہے کہ ہم اپنے امداز سے کیسے بھی کھیل سکتے ہیں کیسی بھی بلے باز ہی کر سکتے ہیں واقعی میں ایسا کوچ ہو تو ہر ٹیم میٹ جیتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میٹ کیول میری وجہ سے نہیں جیتے یہ ایک ٹیم کا کلیکٹیف ایفورٹ ہوتا ہے جیسے کی میں نے اپنے بیان میں پہلے بھی کہا اور سب سے اچھا یوگدان مجھے لگا رنکو سنگھ کا جنہوں نے انتیم لمحوں میں وہ بچے کچھ رن بھی بنا دیئے جو مجھ سے چھوٹ گئے تھے اسی لیے ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے نہ میں تو ان کو ہی یہ آورڈ سمرپت کرنا چاہوں گا وہ ایک کمال کھلاری ہے ان کے ستھان کو کمپرمائز کیا جا رہا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتے اور جس بھی نمبر پر بھیجا جائے وہاں پر بہتر سے بہتر پرفارم کر کے دکھا دیتے ہیں واقعی میں رنکو سنگھ ایک مہان کھلاری ہے اور اس آورڈ کو وہ مجھ سے زیادہ ڈیزرف کرتے ہیں دوستو نارائن کا یہ بیان واقعی میں دل جیت لے گیا لیکن آپ انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور ان کی پاری کو بھی نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو رسل رنکو سنگھ اور نارائن نے دھونی کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے وائزیک کے میدان میں اتحاس ہی رچ دیا چوکے اور چھککوں کی پارش کرتے ہوئے کیسے ان تینوں نے آج دوستو بنا ڈالا آئی بیل کا ایک اور سب سے بڑا سکور آپ کو ان تینوں کی خطرناک بیٹنگ کا ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں کیول چھکے تھے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو رسل نارائن میں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے دوستو آئی بیل دوزر چوبیس کا رومانچ اپنی چرم سیما پر ہے لیکن یقین مانیے کہ ہر ایک اینگل سے چرم سیما پر پہنچانے کا سارا زمہ کولکاتا نے اٹھایا ہوا ہے لڑائیاں ان کی ٹیم کی طرف سے ہیں اور ایسی گھاتک پرفارمنس یہ کر رہے ہیں کہ آئی بیل کی ٹروفی تو ان کے قدم ابھی سے چوم رہی ہے کولکاتا اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں دوستو تو ایک بہتی خطرناک رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ وائزیک کے میدان میں کھیلا گیا اور بس یہ پوچھئے کہ رن کتنے نہیں بنے کیونکہ ہر گیند پر تو رن بن رہے تھے تو ایسی کوئی گیندی نہیں تھی پہلی بات تو کہ جس پر چوکا چھکا نہ لگ رہا ہو اور دوستو اس واردات کو اس گھاتک بلے بازی کو انجام دینے والا ایک ویس انڈیز کا پلیئر تھا سالوں سے کولکاتا کے لئے کھیل رہے سنیل نارائن جو ایک گھاتک آل راؤنڈر ہے لیکن یہ کب سے اوپن کرنے لگے اور کب سے دوسروں کی نئیہ ڈوبونے لگے یہ تو ہم پچھلے کچھ میچے سے دیکھی رہے ہیں لیکن آج تو انہوں نے کمال کر دیا پر خچے اڑا کر دیئے پنت کی ہوایاں اڑ گئی ایسی بیٹنگ کری ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اوپن کرتے ہوئے انہوں نے فلیپ سالٹ کے ساتھ سارے چوکے چھکے جڑنے کا ذمہ اپنے سر پر لے لیا پاری کے تیسرے اوپر میں دوستو نارائن نے پہلا چوکا جڑا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مل کر دیکھا ہی نہیں اور پھر آتا ہے پاری کا چوتھا اوپر رشان شرما کو دو چھکے لگتے ہیں ایک چوکا پھر سے چھکا اور جاتے جاتے چوکا لگتا ہے یعنی کہ 26 رن یہ کھلاڑی ایک اوپر سے بناتا ہے رشان شرما کی پٹائی کے بارے میں سن کر ذرا رک جائیے آپ کیونکہ باقی کھلاڑی بھی کچھ ایسا ہی کر کے گئے انکریش نام کے کھلاڑی کا نام آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا لیکن آج کے بعد اسے یاد کر لیجئے گا انکریش رگو بنچی نے بھی دوستو کمال مچا کر رکھ دیا نورکیا کو پیٹ کر رکھ دیا دو دو چوکے جڑ دیا ادھر نرائن تو دوستو خلیل احمد سلام سے لے کر ہر ایک گیندباز کو ایسے چھیل رہے تھے کہ کوئی آلو ہو اور وہ چھیلنے لگ رہے ہوں دوستو سنین لرائن کے چوکے چھکے ان کو ان کے پچاسا تک لے گئے اکیس بول کے اندر اس کھلاڑی نے پچاسا جڑ دیا تھا اور چھے اوور میں کولکاتا کی ٹیم کے نبھے رن تھے اب دوستو انکریش اور سنین لرائن کے بیچ میں ایک الگی جنگ چھڑ گئی بہنس چھڑ گئی زیادہ رن بنانے کی ادھر سمیت کمال کو کوئی پیٹ رہے ادھر اکشر پٹیل کو چوکے چھکے پرس ہی رہے تھے کہ دس اوور ہوئے اور سکور بورڈ کی طرف نظر گئی